بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسالین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغالالعلاب کماله کشفت دجاب جماله حسنت جمع و فصاله صلو علیہ و آلیہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدق جاؤں ان کی رحمت اللہ العالمینی کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ السلام و سلام زینتِ ارشم واللہ السلام و سلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود اے فرشتوں کا وظیفہ السلام و سلام اور میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام و سلام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پین سی ٹوانٹی فور پر ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان افطار ٹراسمیشن آپ کا مذبان مذر فاروق ناظرین آج کے ہمارے مہمان مہمان خاص ناب آلِ نبی اولادِ علی پیر سید اسد عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ ہمارے آفز محسن علی جلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان سنہ خان بھی ہیں میزبان سنہ خان بھی ہیں تو ناظرین ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ عزمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہونے کو جا رہا ہے چند ہی لمحات باقی ہیں چند لمحات کے بعد یہ برکتوں والا مہینہ عزمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا تو ہم اس مہینے کی قدر جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پائے یہ برکتوں والا عزمتوں والا مہینہ اس کا عدب و اعترام جس طرح اس کا حق جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہم ادا نہیں کر پائے اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ آنے والے رمضان میں جو ہے وہ پڑ چڑھ کے رب تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تفیق تا فرمائے جو لمحات باقی رہ گئے ہیں ان لمحات میں رب تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزارنے کی تفیق تا فرمائے تو ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب پیر سید عصد عباس شاہ صاحب بہت ہی خوبصورت چکسیت ہیں قبلہ شاہ صاحب ہی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ہیں اور ما شاء اللہ سید بادشاہ ہیں تو ان کی کرم نوازی کی آج کافی دنوں کے بعد انہوں نے ہمیں وقت ادا فرمایا تو ان کی جو ہے وہ میں دل کے تھا گرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے یہ پروگرام میں تشریف اللہ اسلام علیکم شاہ صاحب کیا حال ہے آپ کی کیا حال ہے یہ ٹھیک ہے مہر رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ کیسا گزر آپ الحمدللہ آپ کی دویں سے بالکل ٹھیک تھا آپ کا کیسا گزرہ بہترین انشاءاللہ شاہ صاحب یہ عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ وہ ترس نظامی عالم گورز بھی کیا ہوئے اس کے بعد الحمدللہ یہ امام خطیب بھی ہیں اور حضور کے سنا خان بھی ہیں آج ہم شاہ صاحب سے جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات سنتے ہیں جی شاہ صاحب ہمیں جو ہے وہ نات کریم جو سنائیں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی می تو نے کو کچھ نہیں دستگیری میری میری تنہائی میں تُو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا اور لوگ کہتے ملک کہتے تیر پی کھانا تھا تیر پی کھانا تھا حکم سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر میں ہے سایہ تیرہ ہوں کہ جہاں بھر میں ہے سایہ تیرہ اس کی دولت ہے فقط نقش قوے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا حسین کو شفیم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا حسین کو شفیم جو میرا غصہ ہے اور لاد لام بیٹا تیرا جو میرا غصہ ہے اور لاد لام بیٹا تیرا ماشاءاللہ کیا خوب انداز ہے شاہ صاحب کا کیا خوب آواز ہے بہت ہی غصورت انداز میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منحصرائی فرما رہے تھے شاہ صاحب کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش قفے پا تیرا اور آخر میں شاہ صاحب نے عالی حدد کا شیر پڑا کہ کیا شیر تھا شاہ صاحب تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غصہ ہے اور لاد لام بیٹا تیرا عالی حضرت ادھر شاہ صاحب محسن بھئی عالی حضرت یہاں پہ کسی اور کو بھی شفی لاؤ سکتے تھے یہاں پہ کسی اور کو بھی شفی لاؤ سکتے تھے داتا علی حجویری کا نام لے لیتے پیری میرے علی شاہ صاحب کا نام لے لیتے اور گزرک گزرے ان کا نام لے لیتے لیکن آلہ حضرت نے فرمایا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا یعنی کہ نبیوں کے سردار جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ولیوں کے سردار غوث آزم ہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے اور یا رسول اللہ وہ لادلہ بیٹا تیرا بہت ہی خوبصورت انداز میں شاہ صاحب ناظری پیش کر رہے تھے ناظرین یہ مہینہ ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے لیکن یقینا جب کوئی مہمان آتا ہے ناظرین شاہ صاحب جب وہ جدا ہوتا ہے اور مہمان بھی وہ جو اللہ کا مہمان ہو اللہ کا مہمان ہو اور وہ مہمان جو بہت ساری خوشیاں لے کر آئے بہت ساری رونکیں بہت ساری رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے جب وہ جاتا ہے ناظرین مومن کا دل جو ہے وہ سردہ ہو جاتا ہے مومن جو ہے وہ دکھی ہو جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا رب اس مہینے کو ہمارے لئے ذریعہ نچات بنا اور اس مہینے کو الودا کس انداز سے کرتا ہے اب ہم حافظ صاحب سے جو ہے وہ الودا یا کلام سنیں گے ماہ رمضان مبارک کی حوالے سے قلب عاشق ہے اب پارا پارا قلب عاشق ہے اب پارا پارا Pada 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 Padaep ڑ palms ڑام رلسال پنا پر آیا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا عرضوں کے عبادت بڑا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا عرضوں کے عبادت بڑا تھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی مسجدوں میں بہار آ گئی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ موسیقی 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 کیا میری زندگی کا بروسال الودا الودا ماہ رمزال کیا میری زندگی کا بروسال الودا الودا ماہ رمزال قلبِ عاشق ہے اب پارا پارا الودا الودا ماہ رمزال قلبتِ حجر و فرقت نے مارا قلبِ عاشق ہے اب پارا پارا الودا الودا ماہ رمزال تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوکِ عبادت بڑا تھا ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الودا الودا ماہ رمزال اور مسجدوں میں بہار آگئی تھی جوک در جوک آتے نمازیں ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الودا الودا ماہ رمزال اور تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوکِ عبادت بڑا تھا ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الودا الودا ماہ رمزال اور جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا بروسہ میری زندگی کا الودا الودا ماہ رمزال جب گیارہ مہینے گزر جائیں گے پھر رمزال کی آمد آمد ہوگی پتہ نہیں اس وقت ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے جب گزر جائیں گے تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا الودا الودا ماہ رمضان رب تعالی ہم سب کی اس مہینے کے صدقے بے حساب بکشش و مغفرت فرمائے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو آج کی ٹرسمیشن میں تشریف لائی آپ کا مذبان مذہر فاروقتار